نمشکار دوستو پائیس ایسٹرو میں آپ کا سواگت ہے راہو کا نام سنتے ہی ایک انوکھے سے ڈرکہ سامنا کرنا پڑتا ہے یعنی ہمارے دماغ میں ایک پیکچر بنتی ہے اور وہ پیکچر ہوتی ہے مصیبت کی جب بھی ہم پنجانگ پڑتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے راہو کال اتنے بجے سے اتنے بجے تک ساتھیں لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ضروری کاریاں یا شبہ کاریاں نہ کریں دوستو آخر یہ راہو کال ہوتا کیا ہے اور کیا سچمچی ایفیکٹ کرتا ہے اس ویڈیو میں ہم یہی جانکاری دینے والے ہیں ساتھ ہی ہم یہ بھی بتائیں گے کہ بھارتی پنچان کیسے بنا اور اس کا اتحاس کیا ہے ساتھ ہی سومبار منگلوار بدوار کا کرم بھی آپ کو بتائیں گے ہم دھنیواد دینا چاہیں گے اپنے ایک یوزر گولڈن آئی کا جنہوں نے اس وشے پر ویڈیو بنانے کے لیے ہمیں پریریت کیا مانا جاتا ہے کہ جوتش کے انسار ہر دن نبھے منٹ کا سمیں راہو کال ہوتا ہے مانیتا ہے کہ اس کال میں کوئی بھی شبہ کاریاں نہیں کرنا چاہیے اس کا فل نہیں ملتا راہو کے اشعب پربھاو سے دیوی دیوتاوی پربھاویت ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شبہ اور مانگلی کاریاں نہیں کرنا چاہیے راہو کال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے پنچانگ کو سمجھنا ہوگا پنچانگ شبد کا عرض ہوتا ہے پانچ انگو والا پنچانگ میں سمیہ کی گڑنا کے پانچ انگ ہے وار، تیتھی، نقشتر، یوگ اور کرر پراشین کال میں دن، ماہ اور ورش کی عوضیوں کی ادھوری جانکاری ہونے کے کاران سمیہ سمہ پر جوتشیوں، شاشکوں یا دھرمچارے دوارہ سدھار کیے گئے ریگوید میں سور کلنڈر اور چندر کلنڈر کا چلن تھا ادھیماس جوڑنے کی بھی بیوستہ تھی لیکن بارہ مہینوں کے بارے میں جانکاری نہیں تھی ہمیں یہ جانکاری آگے چل کے یجوروید میں ملتی ہے یجوروید میں ستائیس نقشتر، بارہ مہینے تتھا ساتھ ہی تیتھی شبد کا بھی اُلےک ملتا ہے ہمارے دیش میں جوتش کا سب سے پراشین گرنط جو اپلبد ہے جس کے اندر تیتھی کے بارے میں بتائے گا ہے وہ ہے ویدانگ جوتش جو مہاتمہ لگد دوارہ لکھت ہے اسے پڑھنے پر سچمچھ بڑا آشری ہوگا کہ دھرتی پر رہ کر ایسی چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے ایسا پورو چوتھی شتابدی میں بیبلون واسیوں نے اور یونان واسیوں نے بھارت کے ساتھ بہت اچھے سمبندش ثابت کیے ہوئے تھے تب سے لگ بھگ پانچ سو ایسا تک بیبلون اور یونانیوں کے جوتش کو بھارتیوں نے اپنایا اس یگ کو صدانت یگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویدانگ جوتش ارثات صدانت جوتش سے پہلے کا سمیں اس سمیں بھارتیہ کلندر کی ویوستہ میں پنچان کے پانچ انگوں کا اُلےخ نہیں تھا یعنی سومبار منگلوار بدھوار یہ نہیں تھے اس سمیں رہو کال بھی نہیں تھا ویدانگ جوتش میں ساتھ بھاروں کا اُلےخ نہیں ہے جیسے مہہ بھارت یا رامیان میں کوئی بھی دن کا اُلےخ نہیں ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ہم رام جی کا جنم دن رام نومی کو مناتے ہیں شری کرشن جی کا جنم دن کرشن جن ماسٹری کو مناتے ہیں ہنمان جی کا جنم دن پورنیما کو مناتے ہیں پرشورام جی کا جنم دن اکشت رتیا کو مناتے ہیں اس طرح ایک خاص تیثی کو جنم دن منایا جاتا ہے اتحاس میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سمرات اصوک کے سمیں یعنی لگ بھگ دھائی سو ایسا پوربے میں ویدانگ جوتش کا ہی کلنڈر پرچلیت تھا بھارتیے کلنڈر کو پنچانگ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پانچ مکھے جانکاریاں ہیں تیثی جو دنانگ آج ہے جیسے ترتیا ہے چطورتھی ہے پنچمی ہے اس لیے اسے تیثی کہتے ہیں دوسرا وار سوموار منگلوار بدوار اتیادی تیسرا نقشتر کی اس سمیں کیا نقشتر چل رہا ہے جیسے بھرینی نقشتر ہے مول نقشتر ہے وشاکہ نقشتر ہے اس طرح سے یوگ جو بتاتا ہے کہ سورے اور چندرمہ کے بھوگانشوں کا یوگ کیا ہے اور ساتھی کرن کرن ایک تیتھی کا آدھا ہوتا ہے پنچانگ کی یہ پرنالی صدھانت یوگ یعنی پانچوی شتابدی میں اصطیت میں آئی یہ سپسٹ ہے سات بار بھارتیے مول کے نہیں ہیں جس بھارتیے ابھی لیک میں پہلی بار وار کا اول لیک ملتا ہے وہ ہے بدھ گپت کے سمیں کا ایرن مدھی پردیش میں پرابت شلال لیک اس میں پہلی بار تیتھی کا بارے میں لکھا ہے یعنی آشاد شکل کی دوادش تیتھی اور وار لکھا ہے وار میں لکھا ہے شروع وار شروع وار مطلب برہزبتی وار راشیوں کے بارے میں ایسا مانا چاہتا ہے کہ وہ بیبلون سے آئی ہیں اس پر ہم کبھی اور چرچہ کر لیں گے لیکن بھارتیوں کی ایک اچھی عادت ہے کہ ہمیں کہیں سے بھی جانکاری ملتی ہے تو ہم اس پر شود آرم بکر دیتے ہیں پہلے دن پدھتی کو یہاں اسطحان دیا گیا پھر بعد میں اس پر شود کی گئی اور آپ کو ایک مجھے دار بات بتاتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو بنایا ہے انہیں بھی نہیں پتا کہ سومبار کے بعد منگل بار کیوں آتا ہے لیکن بھارتیوں نے اس پر بھی لوجک نکال دیا اور اس پر آپ کو سیکڑو ویڈیو یوٹیوب پر مل جائیں گے ہر دن سوری ادھے سے لے کے سوریاز تک آٹھوے بھاگ کا سوامی رہو ہوتا ہے رہو کو اصور اور چھایا گرہ مانا گیا ہے جوتش کے مطابق ہر دن نبھے منٹ کا سمیں رہو کال کا ہوتا ہے اس دوران کسی بھی شب کارے کو کرنے کی منائی ہوتی ہے اور مانگلے کارے نہیں کیے جاتے ہیں رہو کی گڑھنا کیسے کی جاتی ہے ہم سوری ادھے کا سمیں انہوں میں تقریبا ہمیں بارہ گھنٹے مل جاتے ہیں ان بارہ گھنٹوں کو ہم آٹھ بھاگوں میں بات لیتے ہیں اور ایک بھاگ ڈیڑھ گھنٹے کا ہوتا ہے اور یہی ڈیڑھ گھنٹے کا سمیں رہو کال بنا دیا گیا ہے یعنی اس ڈیڑھ گھنٹے میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے مجھے دار بات یہ بھی ہے کہ سپتہ ہمیں یہ دن نشید ہوتا ہے جیسے کہ اگر سوم بار کی بات کریں تو رہو کال سات بچ کر تیس منٹ سے لے کے نو بجے تک ہوتا ہے یہی منگلوار کو شام تین بجے سے لے کے ساڑھے چار بجے تک ہوتا ہے بدھوار کو دوپار بارہ سے ڈیڑھ ایسے ہی روچ کا ان کا کرم ہے بہت سارے لوگوں نے پورانے انٹرنیٹ پر کلنڈر بھی چڑھا رکھے ہیں اور بہت ساری جانکاریاں پرابت ہیں جب آپ پورانی بستگو کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رہو کال نام کا کوئی کونسپٹ آج سے تین چار سو سال پہلے نہیں تھا اس کا ایک ادھارن ہے ہمارے گروہ جی بتاتے ہیں کہ 1992 سے پہلے کال سرف دوش نہیں ہوا کرتا تھا مطلب انہوں نے سنا ہی نہیں تھا آج کی ڈیٹ میں 1992 میں انہوں نے پہلی بار کال سرف دوش کے بارے میں سنا آج کی ڈیٹ میں 144 طرح کے کال سرف دوش ہیں اور ہو سکتا ہے جیادہ بھی ہو گئے ہوں سچن تندلکر جوہ اللہ نہرو وہ انہیں کئی لوگوں کی کنڈلی میں کال سرف دوش ہے اور انہوں نے ترقی پائی ہے اسی طرح اگر کوئی اماوسیا شنیوار کے دن آ جائے تو اسے شنیشچری اماوسیا بول دیے گاتا ہے اور اس کا بھی ایک بھوکال الگ ہی بنا ہوا ہے مطلب کہ کچھ بھی کر کے لوگوں کو بس ڈرانا ہے اسی طرح شنیشچری اماوسیا کا بھی بھوکال بنا ہوا ہے جو اماوسیا سنیچر کے دن پڑھتی ہے یعنی شنیوار کو پڑھے گی اسے شنیشچری اماوسیا کہا جاتا ہے ان باتوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رہوکال کوئی بہت زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتا رہوکال کے اندر پوجہ کی جا سکتی ہے ایسا کوئی بھی ویدھان نہیں ہے کہ رہوکال میں آپ پوجہ نہ کریں رہوکال کے چکر میں نہ پڑھیں اپنے امپورٹنس کام کو پہلے نپنائیں ہاں اگر آپ کو کوئی چیز کا دھیان رکھتا ہے اور کوئی چیز پرمانک ہے تو وہ نقشتر ہے اس لیے کن نقشتروں میں کیا کارے کرنا چاہیے اس کے لیے ہم کبھی اور ویڈیو بنا لیں گے پر نقشتروں کا دھیان رکھتے اگر کارے کریں گے تو اس میں سفلتہ کی سمبھاونا جادہ ہوتی ہیں دھنیا بات دوستو ہم اسی طرح کام کی جانکاری لاتے رہیں گے